ہماری ارگنیزیشن میں ایک بہت ہی بڑا نام ہے ایک زمانے میں حالات بہت خراب تھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا بڑے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا بڑے بھائی کی فائٹنگ گزب کی تھی اگر آج بروسلی زندہ ہوتا تو وہ بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا بڑے 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 بڑ موسیقی 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 جھک کر کھڑے رہنے کا بڑے بھائی اپنا آیا ہے چل رہی یہ کون بڑے بھائی میں ہوں ینگ مین میں گہنگ میں نیا ہوں لڑکے میں بہت دم ہے بڑے بھائی ہاں ٹھیک ہے اسے کچن میں لگا دے کیا کچن میں لگا دوں منہو سورت تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو ارے تو ڈر مت مجھے پتا ایسی عورتوں سے کیا ہو اپنے آپ کو ہم بھائی ساری ہے ہاں بولو کیا بڑے بھائی وہ مل گئی ہے کیا ممی مار گئی ہے ہم یہاں آنا تھا شرم میں کیوں ہیں میرا ہاتھ پکڑ لو نا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیا وہ مجھے بہچان پائے گی پلیل بچاو مجھے جھوڑ کر بچاو رکھ جاو رکھ جاو رکھ جاو ریلو جی مجھے جاوڑی مجھے جاوڑی ارے یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے یہاں پر تو بہت سارے اتیار ہیں کون ہو تم اور جاہتی کیا ہو مجھے پتہ ہے آپ سب ہی ایکسپورٹس ہیں لیکن آپریشن تو کرنا ہی پڑے گا آپریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا اس سے میں چاہوں تو اسی وقت تیری گردن کٹ سکتی ہوں تیرے کو بھی درد ہوگا آپریشن کرے گا کی نہیں پتہ ہے نا ہسپیٹل میں سگریٹ پینا منا ہے ایسا کیا بڑے بھائی 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 لگی تو نہیں لگی تو نہیں ایم ریلی سوری کوئی بات نہیں دفع ہو جا جل چھیک ہے کیا ہو کمال ہے کون ہے یہ پتہ نہیں سگریٹ بوس ہسپیٹل میں سگریٹ پینا منا ہے جو آپ ان کے بہن کی کیر نہ کرے اس کو اڑھانے کا جی مینٹیز کیا بلا جی بڑے بھائی ہمم ہمم تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا وہ سب چھوڑو کل سے ہم کیمو ترپی شروع کر رہے ہیں کچھ دنوں بار آپریشن کریں گے سب چھوڑو ایک کام بولو لیکن پرامیس کرو کہ تم کہ تم منا نہیں کروگی کس کا حد پر توڑنا ہے میرا مطلب تم بولو تو سہی تم تم جو بولو کہ وہ ہو جائے گا سچ تو تم شادی کر لو میں تمہیں دلہن بنی دیکھنا چاہتی ہوں شادی شادی آپ ہوں شادی تو کیا نہیں کر سکتی اسی مہینے کرنی ہے دیکھو بہت سارا کام کرنا ہے جلدی سے تیاری میں لگ جاؤ بڑے بھائی آپ سچی شادی کریں گی تو تمہیں کیا لگا میں تم لوگوں کے ساتھ مزا کر رہی ہوں اچھا اپنی پسند کے بارے میں کچھ بتائیں گی کوئی بھی اس کے جیسا کوئی چھوٹا بھی چلے گا سہالہ سہی میں چھوٹا جاؤ میرے لئے حزبن ڈونڈو لیکن بڑے بھائی پتہ تو چلے کئیسا حزبن چاہیے آپ کو تو تیرے جیسا تو بلکل نہیں چاہیے تمہاری بہت تاریف سنیے بڑے بھائی کے لئے حزبن ڈونڈو میرا نام ہے شہری یہ آئیٹم کون ہے بڑے بھائی بیوٹیشن ہے آپ کو لپسٹک پوڑر لگانے آئیے چل شروع جارے اوہ اچھا ہاتھ سکن تو میں اپنا خیال رکھنا چاہیے اب دیکھنا ایک دم ہوت لگو گی اب اس سالوں یہ کیا فاتوگری ہے یہ بہت ضروری ہے ڈالنگ یہ ایسا جھولتی ہے کیا اوہ ڈالنگ مردوں کو میری عدیب بہت پسند آتی ہے اور میرا بولنا بھی بولو پسند آتا ہے نا دماغ کا دہی مت کر کام کر ورنہ چیر ڈالوں گا ٹھیک ہے تو پھر کوئی اور پیٹیشن جھون لو بکواز بند کر اور اپنا کام کر تم لوگ مجھے بولنے تک نہیں دے رہے ہو اسے دھراو مات پہلے میں آپ کا میک اپ اور سارلنگ کر دیتی ہوں اس کے بعد پیار سے بات کرنا سکھاؤں گی پیار سے بات کرنا سکھائے گی آپ ان کو ایسے ناک سے بات کرنا ہوتا ہے ڈالنگ ڈالنگ ارے اس طرح سے نہیں ڈالنگ ایسے ہیلا کے کیوں بولتی یہ کون اوپسن ہے ڈالنگ 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 بتاو کیسا کیا ہمینے سبروک پتلیگا لیپا پرو تو ریو نکم بڑے بائی بڑے بائی کیا بھر یہ سب میرے دوستے کوئی ہے یہاں نیچے سے آرہی ہے شاید ہاں واقعی بہت ہی گلی چلو بہت چل دیں ارے پھل جائی کہاں چلی چلو بہت ہی ہے یہ جوٹ ہے کیوں نہیں کال ہے یہ ہیں میسٹر و میسٹر سکیم اونا چوزن تیکسٹائلز ان کا بیٹا کیم سونگن آئیولی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور وہ اس وقت پی ایچڈی کر رہا ہے اور یہ ہے تم اپنا انٹرکشن خود ہی دے دو نا میرا نام ہے چایون جین میں چھپیس سال کی ہوں اچھے کسی ہیل دی ہوں میری گینگ میں کئی سارے لڑتی ہیں ایمپلوئیز کہوں نا میرے انڈر پچاس آدمی کام کرتے ہیں اور میرے آپ کو پتا ہے یہ یہ سیکیورٹی ایجنسی چلاتی ہے تمہارے پیرنس کیا کرتے ہیں اس کو بول بکواس بان کر اوہ ڈالنگ میرے ساتھ شادی کرو نا نئی کرے گا تو مار ڈالوں گی یاد رہے دوبارہ ایسا نا رومیو سن جی بڑے بھائی میرے لئے نکلی ماں باپ ڈھونڈلا جی اچھا ساتھ شادی کرنا تو بڑا مشکل کام میرے میرے کو معلوم ہی نہیں تھا بڑے بھائی میں نے سنا ہے کہ لڑکی کا دلہا عام طور پر لڑکی کے دو کلومیٹر کے دائرے میں ہی ہوتا ہے سلا میرے مامنے میں ایسا نہیں ہے میرے آس پاس تو صرف گڑھے ہوتے ہیں کیوں بڑے بھائی کیوں بڑے بھائی کیوں بڑے بھائی کیوں بڑے بھائی موسیقا موسیقا پوروانے موسیقا 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 سالی کب سے ہورن مجھا رہا ہوں سنائی نہیں دیتا ارے وہ آئٹم تجھ سے بات کر رہا ہوں کیا سیڈٹ بھکی جا رہی ہے ایسی رڑکیوں کو تو نا راستے میں چک دینا کہیے دیماغ خراب ہو گیا ہے کرتے را ایسی راستے میں چھوڑوں گا ایسی راستے میں چھوڑوں گا یہ پیغل ہوگی ہے یہ بھی پناکتے ہیں یہ پیغل ہوگی ہے یہ روکو اسے ایسی راستے میں چھوڑوں گا آپ کیچ ا aimingと رو سکتے ہو BO گاڑی توڑ دے گی مار رکھو 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 یہ کیا یہ ککیلی رنٹی پر حملہ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے گل نہیں تو مار ڈالوں گا تجھے میں اس نے میری گاڑی توڑی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرو زرا گھسا توڑنا کر تو میری بات تو سنو پیچھے اٹھو اس کا صرف پتھر کے معافیق مضبورت نکلا کچھ ٹاکے لگا کر ڈشارش کر دیں گے ہاں ٹھیک ہے بڑے بھائی کیسا ہے رہے تو وہ لڑکی تو ٹھیک ہے نا انہیں کیا ہوگا یہ لے رکھ لے نہیں میں نہیں لوں گا دے رہا ہوں عیش کرنا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پلیز خائلہ ٹھیک ہے تیری مرضی تو کلٹی لے اچھا میں چلتا ہوں یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے اپنی گین میں اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے شہ ہلو سیل ہی سیل ہاں اچھے بولو کیا چاہیے چلو آنٹی مستگرمگرم کباب کھلا دو آہاں ٹھیک ہے آرے یار بڑے بھائی کی شادی چم جائے تو اچھا ہے مجھے اس پر رہے مار رہا ہے وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہے گا کیسے کیا بکواس کر رہے بڑے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر رہا آرے میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا تم تو غلط ہی سمجھ رہے ہو آہ کتنا گرم ہے بتایا کیوں نہیں اچھا آنٹی ایک بات بتاؤ تم دونوں کی عمر کیا ہوگی ہے میری عمر 56 ہے اور اس کی 54 سال بڑیا ہے لائف سٹ ہو گئی سٹ ہے دیکھئے بات یہ ہے کی ہم چاہتے ہیں کہ یہ شادی چلدی سے چلدی ہو جائے میں بھی یہی چاہتی ہوں لڑکا بہت اچھا ہے بہت ہی شریف اور سمجھدار لگ رہا ہے ہم ان کی شادی کا خرج بھی اٹھائیں گے اور ان کو ایک فلیٹ بھی دیں گے ہم لکی ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں ایسا داماد ملا ہے کیا بات ہے تو پھر شادی پر کی اتنے سالت سے رشتے مل پاری ہوں اور پہلی بار اتنی جلدی کسی نے شادی تیہ کی ہے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یہ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کیا بات ہے ذرا بتائیں نہ کیا پرابلم ہے ابھی تو یہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو جاننے میں زیادہ وقت تھوڑی لگتا ہے وہ تو کباب کرم ہونے تک ہو جاتا ہے بات تو صحیح ہے ہاں ہاں بات تو کرلو لگتی سے تو پھر چلیے ہم لوگ ان دونوں کو تھوڑی دن کے لیے اکیلا چھوڑ جاتے ہیں بڑی آئیڈیا ہے چلو چلو اچھا سنو اس سے پیار سے بات کرنا میری بچے اچھا سنو اچھا سنو اچھا سنو بڑی عجیب سی بات ہے نا کیا بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے چاہتا ہوں کیوں کہ تم نے کسی سے لون لیا تھا نہیں نہیں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا پچھلے جنم کا کنیکشن ہے تو پھر اس کا مطلب کیا تم مجھ سے شادی کرو گے کیا کیا تم مجھ سے ابھی شادی کرو گے تمہارا مطلب ابھی یہاں اسی وقت ہاں اسی وقت تم یہی رکھو میں ابھی آیا اب سمجھی اب تک کھوارا کیوں ہے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کون تھے وہ لوگ پتہ نہیں میرے کو ہو سکتا ہے وائٹ شاہ کے آدمی ہو یون دین جاؤ جلگی سے چھک جاؤ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے وہ مجھے گمی لگ رہی تھی چلو اندر نہیں ایک منٹ رکھو نا میں کچھ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں ایکچلی میری اپنی قویتہ ہے نہیں نہیں دراصل کسی کتاب سے لی ہے میں نے سوچا تھا جب کسی لڑکی سے پرپوز کروں گا تو اسے سناوں گا تو کیا تمہیں سناوں دنیا کی اس اُتھل پُتھل میں پیار کا شدت بھرا احساس ہوتا ہے زندگی میں صرف اور صرف ایک بار اور میں اپنی آنکھیں بند کر کے تم سے اپنے ڈل کی گہرائی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ ہوگی یونجین بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کروگی میرے یہ پھول ایکسپ کروگی بڑے بھائی بڑے بھائی دور دونگا بے سماری آنا مین رہا شان بھلکی مددی گا بات کرو اس سے تمہارے پاس موسک انسٹرومنٹ ہیں تو کاری ری ایسرل میں لے آنا ورنہ چاہتا ہوں اس کو بولتے ہیں بے گانی شادی میں عبداللہ دیوانا پتہ نہیں کہ شادی کے نام سے ہی میں ایموشن ہو جاتا ہوں ایک تو مجیب سی فیلنگ ہوتی ہے تمہیں بھی ہوتی ہے کیا میں نانے جا رہا ہوں تم لوگوں جو پسند آئے لے لو ارے اس سے کیا ہوا اچانک نانے چلا گیا منحوس کہیں گے کدر کیا بولنے گا تیر کو کچھ پتا چلتا ہے کیا کھوٹے ٹائم پہ کھوٹی بات کرتا ہے سالہ ایٹی آر سالہ ایک دنے سب کا گن گن کے بدلہ لوں گا کیا بولا بے وہ میں یہ ڈسکاونٹ نہیں دیتی ہے میں اسے ماننے کی بات کرتا ہے دیتی دیتی نہیں نا وہ بڑا مزا آرہ یار کیا بات ہے بے گھور گیا رہا ہے اسے کیا ہوا تھوڑے سر پانی کے چیٹے کے پڑ گیا آنکھیں دکھا رہا سالہ تو آنکھیں نکال دے اس کی نہ رہے گی آنکھ نہ دھورے گا جسدی کرتا ہے جسدی کرتا ہے موسیقی 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 پیاری پوسی کیٹ کیوں چلا رہی ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہوا با سر خبر آئیے کہ مینٹس کی شادی ہو رہی ہے شادی مینٹس کی شادی تو وہ پوسی کیٹ شادی کر رہی ہے اچھا تو پھر جشن ہونا چاہیے باس تو کیا ہم بھوکے بھیج دیں خالی بھوکے بھیجنے سے کیا ہوگا بچے اسے اس سے بڑا گفت دینا ہوگا سارا فنکشن اچھے سے رنگ دینا ہے سمجھ گیا نا لیڈیز این جنٹلمنٹ اپنی اپنی جگہ میں بیٹ جائیے دولہ اور دولہ نا آتے ہی ہوں گے حرام کھوڑو یہاں پر صرف بار ڈانسر کیوں آئی ہے یہ شادی ہے یا لیڈیز بار لیکن بڑے بھائی ہم نے پانچ باروں کو بند کر کے ان لڑکیوں کو جمع کیا ہے آپ انہیں تو کہا تھا کسی کو باہر خبر نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ ویڈن ڈریس کس نے سیلٹ کی ہے ان لوگ نے بولا یہ سب سے بیسٹ ہے اس لیے لیڈی مانی دیکھو کتنی لو کٹ ہے کیا پوری دنیا کو فری میں شو دکھانا چاہتے ہو ایم سوری میرا ایسا ارادہ کبھی نہیں تھا تیار ہو گئی اچھی دیکھ رہی ہو تو تیار ہو جائیے سوادت کرنے کے لیے دولا اور دولہن کا چلو دوستوں میوزک بچاؤ چلو دوستوں چلو دوستوں چلو دوستوں لیڈیز اینڈ جنٹلمن آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک بہت ہی خاص موقع پر کنگ سوئل اور چا یون جن کی شادی کے موقع پر یہ ان کی زندگی کا سب سے سپیشل دن ہے آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ مانکہ اور ان کے رشتے میں نیڈیز اینڈڈیز اینڈیز 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 سپیشل دن کو ایک جنایا ہے چھپڑا 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 شور مکم بچاؤ دیرے دیرے لڑو لیکن لڑو اور سنتیجنس پورے کی میں اور اب آپ دیکھوئے ہیں اس شاندال پفومنس کا ٹائپ ہے یہ نچاند پر کھیل کر اپنا آج دکھا رہے ہیں اس کیا اس شاندال جب سے یہ دیکھنے کتنا جاندال بے بسال اور تریجنس پفومنس ہے یہ دیکھنے کتنا مزا رہا ہے بڑا ہیومر بھی ٹال دیا گیا اس میں میلے اب دیکھنے پوکے والے یہ لے کیا ہے ہی 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 ربا آئی رو ربا آئی رو رلکھر آئی انداز تارید مיד تاری دنیا ناربی مفتق اسم cat دیکھے doen دوستو ہمجھ سے دوستگ ہیں یہ لو سو سوہاگراد کے لیے میں نے کچھ لکھا ہے تمہیں پڑھ کر سنانا چاہ رہا تھا تم سننا چاہو گی ہاں پڑھا اسے پکڑنا میں کنگ سوئل اپنی وائف سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نمبر ون آج سے میں اپنی وائف کے سوا کسی بھی اور اور کوئی کوئی لڑکی کی طرف نہیں دیکھوں گا نمبر ٹو میں اپنی وائف کو کم سے کم ہفتے میں ایک بار لے کیا مجھے بھی کوئی قسم کھانی ہے کیا نہیں 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 قسم صرف مجھے ہی کھانی ہے مجھے ہی کھانی ہے ہاں پڑھا موسیقی 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 مجھے بینا بتائے سنو ہم ممی پاپا کے پاس کب چلیں گے وہ تو ویدیش جا رہے ہیں کیا کر رہے تھے تمہارے تھوڑا آج کے بعد بینا پرمیشن کے چھونا مت ٹھیک ہے تم اتنی داداگری کیوں ڈیخاتی ہو ٹھیک ہے 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 سنو ہمارے پرش میں پانی کر چیو اور پانی ہے کھانے کو کچھ نہیں کھانے کے لئے کچھ آرڈر کر دو نا آپ کی ٹرپ کیسی رہی سر سنا ہے کہ تم بھی کسی ٹرپ پر گئی تھی وہ ایک ضروری کام آ گیا تھا سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے میں جلدی ڈیووز لینے والی ہوں سر مجھ سے باتیں مت بناو سوری سر تم بزنس کا خیال تو رکھ رہی ہو نا میں نے سنا ہے وائٹ شارپ کے لڑکے تانک کرنے لگے سر وہ ہمارا کچھ بھی نہیں اکھار سکتے تم جا سکتی ہو یہ سر عورتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب مرضی ہو شادی کرنے چل پڑتی ہے اس وان ایک باٹل اور بڑے بھائی آپ کو اتنا نہیں پینا چاہیے کیا میں ترے کو خوبصورت لگتی ہو ہاں بڑے بھائی بہت خوبصورت لگتی ہیں آپ سب مرض سال ایچ جیسے ایک عورت کو باس کہتے ہوئے درد ہوتا ہے نا ہاں بڑے بھائی اگر سچ سچ بولنا جب میں کومہ میں پڑھا تھا اور میرا سر کچل دیا گیا تھا تو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا مجھ سے کھون پانی سے بڑھ کر ہوتا ہے لیکن وفاداری کھون سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے صحیح میں بہت بڑھیا بات کیا ہے کیا ہوا دیکھو یہاں پر آنا منع ہے تو تم لوگ کہیں اور جگہ کیوں نہیں پھلا دیں اگر کیا ہے اگر کیا ہے اگر کیوں ایک بار بولا تو سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہا کیا زیادہ سمجھ میں آتی ہے ابے یار گالی کتے رہا تو بچہ لوگ میرا گانا سنوگے کیا آپ نے مجھے بہت سارا دیا ہے بہت پیار کیا ہے آپ نے مجھ سے میں تو آپ کی وجہ سے ہی کومہ سے باہر آیا چاہے جو بھی ہو آپ ہی میرے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے مجھے کیا ہے مجھے گا جو بھائی ہیں اور ہمیں گے موسیقی موسیقی دودھا کیا اچھا دودھا ہاں بھائے تم نے تو بجا ہی ڈالا ایک چندی جور اور گینگسٹر میں کیا فرق ہے کیا پروفیشنلیزم پروفیلی میں نے کہا پروفیشنلیزم اس کے بینہ کوئی گینگسٹر نہیں بن سکتا ہے سمجھا کیا پروفیشنلیزم اے کیا کریو اے میں تمہارا ہزبند ہوں پیکر تمہار بھی خوبصورت لگتی ہو اے خوبصورت لافہ دو کیا ہاں مجھ سے اسے بات مت کرو میں تمہارا ہزبند ہوں کیوں تنگ کریو مجھ سے پھنگا بات لو ہاں یاد رکھ اپن کو پوچھے بگر ہاتھ نہیں لگانے تو کیسے رہی میری سوری میری وائیف ٹوہ پر ہے اور بیٹا گھر کی چاہ بھی ہاں بھول گیا ہے اس لئے میں آج رات کو نہیں آ پاؤں گا میری سوری ارے ہاں آج تو ہماری ڈنہ پارٹی ہے نا ارے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئی ہے نا ٹھیک ہے زیادہ تہلیاریاں نہیں کر پایا تو مائنڈ مت کیجئے گا پھنے سے کوئی بات نہیں مجھے چائنیز کھانا بہت پسند ہے چلو 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 آئیے آئیہ کوئی ایزنگ کیسے ہو تم شاید؟ تم ایکسرسائز کرتے ہو پکا؟ اچھے بات ہے ہماری عمر میں اتنا فٹ رہنا بہت ضروری ہے بچوں تو نکلنے سے روکنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایسا بڑیا کھانا کھاتے رہو گے تو بہت بڑا پیٹ ہو جائے گا آپ کا وہ بھی کیا دن تھے میں بہت ایکسرسائز کرتا تھا سٹکوں پر میں پیدل چلا کرتا تھا اس زبانے میں آپ کے سامنے کوئی نہیں ڈک پتا ہو گیا آج بھی میں بڑے بڑے سرماؤں سے لڑ سکتا ہوں آج کے گینگسٹر تو مزاگ بن چکے ہیں آج کے گینگسٹر کو تو کوئی بچہ بھی مزاگ چکھا سکتا ہے چار اور یہ میری ٹکڑی یہ میرا پنجل چلو چلو اب تمہاری باری ہے چلو تین چار سات سر ایس پیسٹن کا آنسر دیجئے نا کھیلو جاو جا کر آنٹی سے ہیلپ لے لو وہ تمہیں بتا دیں گی جا جا جلی آنٹی کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں کیا آپ کو بتا ہے کہ پولیس والوں کو ہم کس نام سے بلا سکتے ہیں پولیس والے وہ تو کتے ہوتے ہیں بات تو صحیح ہے پولیس من بڑے ٹفر ہوتے ہیں یوجن آپ تو اچھا مزاکت لیتی ہے لیکن مجھے مجھے تو تین شب دو والا جواب چاہیے تین شب دو حرامی کمینے مات ہلو کون مینٹیس ہے کیا کون مینٹیس ہماری مینٹیس لگتا ہے رونگ نمبر لگا ہے میں نے کہا نا رونگ نمبر لگا ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے لگتا ہے تمہیں کچھ مینر سکھانے پڑیں گے مجھ سے چاہے تم جیسے بات کر لو لیکن پولیس کے بارے میں ایسا کیوں کہا فریج میں اتنے سارے بریٹ بڑے تھے پھر گیٹر کو بلانے کی کیا ضرورت تھی اتنا سارا خرچہ میری سیلری میں نہیں بیٹھے گا سب ہو جائے گا اب میں اور نہیں سہ سکتا تو کیا تم مجھے مارو گے میں لڑکیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا تھا تو کیا اٹھاتے ہو کیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کیا اکھاڑو گے کیسے کیسے فون آتے ہیں تمہارے لیے پتہ نہیں کسی مینٹیس کو پوچھ رہے تھے تم لوگوں کو تو چھوڑیا پہن لینی چاہیے دو لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم ساتھ سب کے سب بیکار ہے سالے اس میں ہماری کیا کرتی ہے ہم لوگ تو بس وہاں سے جا رہے تھے ان لوگوں نے جھگڑا سورو کو دیا بکواز بند کر جب وہ اسے مار رہا تھا تب تم سب کیا کر رہے تھے ارے یار وہ باگل آنمی تھا ہم کیا کرتے تھے ارے اوہ کچھ بھی کر سکتے وہ دیکھو جا رہے دیکھو کیوں بے شانے اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے ارے کیا ہوا سالت ابھی دکھاتا ہوں اسے تمہاری ماں کی زہا مجھے کپڑے تو تارنے دو پھر بتاتا ہوں کیا کر لے گا بھی تُو یویا فٹ گئی کیا بڑا ہیرو بڑھ رہا تھا سالو ابھی روکھو گنجی نکال کے دکھاتا ہوں ماں کی تیری تیواری ماں کی اب دیکھو میں کیسے تمہاری مارتا ہوں سالو اب تیار ہو جاؤ میرے لیے تمہاری ماں کا سنو کتو میری چڑی نکل رہی ہے اب میں تمہاری کھول کھول کے کیسے بجاتا ہوں ابھی یہ سالہ پاگل ہو گیا ہے دنیا والوں میں آرہا ہوں اس کی مارتا ہے ابھی رکھ بیٹی بے بیری جیس آرے بیٹی بے بیٹی بے باتا مرکو بیٹی بے بیٹی بے بیٹی بے اب تو میں میں سڈی اتار اتار کے ماروں گا اب تو میں انڈر وے نکال کے چھوٹ چھوٹ نہیں نا اتار اتارنے میں میری حالت اور بھی اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے ایسا مت کو ڈاکٹر نے کہا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤگی اس کے بارد تم ہمارے ساتھ رہنے آ جانا دیکھا جائے گا یہ بہت بڑھی بڑھیا ہے لو کھاؤ نا ایک بات کہنی تھی میری بات کا بنا مت ماننا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے ہزبن پر دھیان دینا چاہیے تم دونوں کو اتنا خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح تو مجھے لگتا ہے میری تب بھی جلدی ہی ٹھیک ہو جانی چاہیے یہ سنکا مجھے پتہ ہے تم اپنی بہن کو لے کر پریشان ہوں فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو یہ یہ اسی کے لیے ہے بس بہت ہو گیا آخر تم اتنی رور کیوں ہو ہزبن ہو کر میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں اور تم ہوں کی مجھ پہ ہی چلا رہی ہو تو کیا مہربانی کر رہے ہو میں نے تھوڑی کہا تھا معافی مانگنے کو دیکھو اب یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا ہم نورمل ہزبن وائف کی طرح نہیں رہ سکتے کیا کہا نورمل ہزبن وائف ہم لوگ نورمل نہیں ہیں سچ میں ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں پر ہمارے بیچ کوئی ریلیشن نہیں کیا یہ نورمل لگتا ہے تمہیں ہم دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کوشش میں تو پہلی رات سے ہی کوشش کر رہا ہوں گھر پر تمہارا تھیان کہا ہے دروازے کے سامنے جوتے بکھ رہے ہیں تم میرا رسپیکٹ نہیں کرتی باتتمیزی کرتی ہو اور تو اور آج تک تم نے مجھے ایک بھی بار ہر تک نہیں لگانے دیا ہاں تمہاری بات تو سہی ہے تو ہی کام کرو نا کوشش کرنا بیند کرو اور کسی کال گل سے کام چلالو کیا تم نے تو ہم کر دی میرے ننہی یونجینہ بڑی ہو گئی ہے نا چیڑھا مات ایک بات کہوں کیا بچے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے بچہ ہاں پتہ ہے میرا سپنا تھا کہ میرے بہت سارے بچے ہوں پر زندگی نے موقع نہیں دیا اب یہ تمنا تو پوری ہونے سے رہی لیکن تم میرا سپنا پورا کر سکتی ہو ہم اس دنیا میں بس کچھ ہی دنوں کے لیے آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جاتے ہیں بہت دور چلی جاتے ہیں ہمارا شریع ختم ہو جاتا ہے پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہو کہ کیا آج سے دس یا بیس سال بعد میرا کوئی ہوگا اس دنیا میں ہاں میں وعدہ کرتی ہوں میں ایک بیٹے پیدا کروں گے یوچین بلکل تمہارے جیسی اب تم جین سے سو جاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس سے کہا مجھ سے پنگا مت لے پھر اس نے اتنی بڑی چاکھو بڑے بھائی بڑے بھائی وائٹ شر کے لڑکے آج کل بہت شان پیٹی کرنے لگے ہیں بہت لفڑا کر رہے ہیں ایک شانے نے تو ہمارے کلب میں آ کر ہنگام آ کھڑا کر دیا تھا کنسٹرکشن پورا ہونے تک جھیلتے رہو اے رومیو جی بڑے بھائی زرہ تیری اس ایکسپرٹ کو لکھیا ہاں ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ شادی تمہیں زبردست سے کی کیا یا پھر اپنی مرزی سے کی ہے اپنی بکواس بند کر مردوں کو ایسا چچو رابن اچھا لگتا ہے یہ تو انہیں پاور کر دیتا ہے دیوانے بن جاتے ہیں وہ ایک منٹ پہ رہے ساتھ چلو ارکس کہاں میں جا رہی ہو چلو نئی بیلڈنگ کے پورے ہونے کی خوشی میں ٹوست کر دے ہیں چیارز اچھا اچھا تو منٹس یہاں پر ہے کیا ہو رہا ہے پاٹی شاٹی ہو رہی ہے تیری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی میری کب سے منٹس کے ساتھ بیٹھ کر پینے کی تمنہ تھی سوچا اچھاد پوری ہو جائے گا چلو اٹھ لے یہاں سے چلو تھوڑا کام دھندے کی بات کر دے ہیں تیرے کو سمجھ میں نہیں ہے کیا چلو دوست لوگ ہم سب باہر چلتے ہیں بیڑی بھتمیز ہو تم مہمان ہوں میں تمہارا اپنے مہمان کو خوش نہیں کروگی اگر نمک کام لگے تو تھوڑا اور ڈال سکتی ہے نہیں بوفیٹ ہے مجھے ماف کر دو مافی کیوں میری چھوٹی بہن تھوڑی سی بتمیز ہے وہ بات کرنے میں تھوڑی موپٹ ہے پر وہ دل کی بہت اچھی ہے تم اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو اس نے زندگی میں بہت بریشانیاں سہی ہیں شاید اسی لیے وہ ایسی بن گئی ہے مجھے بتا ہے کہ تم تم ہمیشہ اس کا ساتھ دوگے ہے نا ہاں ضرور یہ رکھنیجے شاید ضرور پڑے کور لگا دو پہلا حملہ ہم نہیں کریں گے بیٹھ جاؤ یہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ایک آدمی نے تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتی اے ہیل چی باس ذرا یہاں ہو جاؤ جا کر ایک چاکولے کراؤ دیکھو مجھے ایک چیز سے بہت زیادہ نفرت ہے بدتمیزی کرنے والوں سے بیکار کی باتوں میں وقت برباد مت کرو یہ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں کے بھی کچھ نیم قائدے ہیں میں نے تم سے چاکول آنے کو کہا تھا نا نا دیکھو وہ نشے میں تھا اس نے جان بوچ کر یہ سب نہیں کیا بات تو صحیح ہے تو میرا آدمی اس دن نشے میں تھا پھر بھی تم نے اس کی آنکھ نکالنے کی کوشش کی کیا کر دیا جلدی جلدی سے کچھ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تمہیں مجھ سے معافی ماننی چاہیے نا نہیں تو چیلنج والی بات ہو جائے گی آ جاؤ آجاو باہر آجاو باہر آجاو یہی پر آرہا ہے کچھ کرو آو ٹکٹ ٹکٹ آلے یہ رہی یہ رہی پکڑو 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 سو دیکھو اتنی سی بات کا بطنگڑ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم خون خرابہ نہیں چاہتے یہ ہے تمہاری اپوننٹ دیکھ لو نین مین جا کوئی چلانا جاپان میں سیخائے سے جگہ اور وقت تم تیہ کرو گی موسیقی 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 ہسپلٹل میں ہے تم کچھ تھکی ہوئی لگ رہی ہو میں جلدی سے کھانے کے لئے پنا کریے کیا چاہیئے مجھے ایک انٹی بارٹی کلیم چاہیئے جی او بھی لائے دو بار ٹیسٹ کیا دونوں بار پوزیٹیو آیا ہے اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں اب اپنے بچے کے لئے زرہ سدھر بھی جاؤ خون خرابہ بند کر دو لڑائی جھگڑے ختم کرو صرف اچھا سوچو اور اچھے کام کرو تمہارے آزبن بہت خوش ہوں گے نا انہیں اب تک بتایا نہیں ہے تو انہیں جلدی سے بتا دو وہ تمہارے بچے کے ہونے والے پتا ہے بہت ہی اچھے انسان ہے وہ ہلو کون ہلو میں بول رہا ہوں اوہ تم یہاں کیسے فون کمی ہے آج جلدی گھر آ سکتے ہو کہ ہوا کوئی پرولم ہے اس لائٹ کو کیا ہوا اس سے بھی ابھی جانت تھا موسیقی دیکھو گین پروبلم میں ہے میں سیکنڈ پوزیشن پر ہوں میرے لیے پچاس آدمی کام کرتے ہیں میں نے شادی اپنی بہن کی آخری اچھا پوری کرنے کیلئے کی میں مجبور تھے مجھے شادی نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی مجھے شادی کرنی پڑی ایک آنات لڑکے کی زندگی موسٹ بس کھڑو یہ سب باتیں چھوڑو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا چلو کوئی بات نہیں تم مجھ سے پیار نہیں کرتی چلو اس بات کا بھی کوئی گم نہیں پر بتاؤ یہ کام چھوڑوگی نا پرامس کرو تم میں سب سے باہر نکلاؤگی یہ ناممکن ہے کچھ بھی کرلوں پر میں باہر نہیں آ سکتی یہ کام چھوڑ نہیں سکتی it's impossible ٹھیک ہے پھر بات کرنے کا فائدہ کیا بیٹ جاؤ مجھ پر حکم مر چلاو میں تمہیں یا تمہاری فیاملی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی سبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا پر کب ہوگا یہ شاید ایک سال میں یا چھے مہینے جتنا یو جین جی ہے ایک کام کرو کہ یہ بات اپنے تک ہی رکھنا یو جین کے سامنے کچھ مت کہنا ہائی رومیو میں یہ رنگ گھاس تمہارے لیے لیا ہوں ہمیشہ تمہارا ہی رونگا یہ بہت پیاری رنگ ہے دیکھا تم نے ہمتے بھر کی جان کا جان میں وہ انگوٹھی پینا رہا ہے میں بہت خوش ہوں جیسے اس کے مرضی وہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے تو چل نکلتے ہیں نہیں مجھے نہیں آنا میں نے بولا اس لئے چلنے کا تمہاری ہر بات مانت ضرور ہے کیا دماغ کا دہی ماغ کر جیسا بول رہا ہوں ایسا چپ چاپ کرنے کا غصہ ہو اس سے اور نہیں تو کیا کیا فائدہ غصہ کرنے سے اچھے سے بولا تو میں بھی پیار کروں گی نہیں چاہیے پیار تو ایک گھٹیا لڑکی ہے پھر تو بڑے بھائی بھی گھٹیا لڑکی ہوگی نا ہاں اندہ کبھی ایسا بولانا تو کارٹ ڈالوں گا تھیر کو کیا سمجھتے ہو خود تو وہ اور میں دونوں ایک جیسے ہیں سنجھے ہم دونوں ہی آڑتے ہیں پھر وہ باس کیسے ہوگی اور میں گھٹیا کیسے ہوں ایوچین وہ کہاں ہے وہ آتا ہی ہوگا وہ بہت اچھا آدمی ہے اس کے ساتھ رہنا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتیم اپنے بچے کے ساتھ بس ہم دینوں بچے کو باب کی ضرورت ہوتی ہے لگے کلت بے اسلام مد کرنا لڑکی 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 کیسے لگے پھول اچھا ساتھ میں چلتی کیا جھکاس کھانا کھلاتا ہوں تیر کو سچ میں ہاں بہت ہی سولیڈ جگہ ہے کھانا کھا کر تیرا دل خوش ہو جائے گا یاد رکھنا رکھو میں صرف اپنا سامان لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے جلدی آنا اے بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت مزا ہے اے موالی لوگ اب بھی تک یہی فال تو گری چلو ہے تمہاری پہلے لال بال دینا تیرے لیلے کروہ لیلے ہیرو بننے چلا ہے سلا جوکر پچھے ہاتھ مت لگا کیوں رے تو میرا کیا اکھاڑ لے گا بھے میریہ کا ہیرو ہیرو بنتا ہے تو سالے اچھو لائے اے 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 کیا گا رہے گا بہت مزاہ لئے Education ابت میں آج کا دن نوڈلز کھانے کے لئے بہت ہی اچھا ہے بارش میں نوڈلز کا مدھا ہی کچھ آلے گے میں بہت ہی بور ہو رہا ہوں تو کیا کہہ دیں موسیقی رو موسیقی 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 اور چلون سے شادی کر لینا میرے میرے مرے میرے میرے مرے مرے مجھے ہوا ہماری آج میں دینر پہ دے رہا آمد 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 مجھے مان کردن اپسے قصہ خوش ہے مجھے دوک ہے میں تمہیں بوٹی نہیں پہلنا پایا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے بچ جاؤ اب تو ایک نئی ستکی کی چھوڑ رات کر دے جا رہے تھے مجھے اس طرح چھوڑ کر بچ جاؤ اے کس کا فون ہے گا ہلو کون مر گیا کیا ہوگا رومیو کو رومیو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا کیا بکواس کری ہو ہمیں چھوڑ کر دے جا ہے نانمین 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 نیچولونگا 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 سب سے پہلے آلو کو اُبال لو ارے بہت چاکو جلانے میں تو ایکسپرٹ ہو پہلی بار تم نے میری تعریف کی ہے ارے ذرا دیکھوں تو کماٹر نہیں اچھا ہمیں کماٹر کی ضرورت تو پڑے گی نا اہاں وہ ضرورت تو پڑے گی پر رہنے دو نا ایسے کیسے میری بیوی پکا رہی ہے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے میں لے آتا ہوں مجھے کم نہیں ہونی چاہیے میں لے آتا ہوں مجھے کم نہیں ہونی چاہیے میں لے آتا ہوں مجھے کم نہیں ہونی چاہیے میں لے آتا ہوں مجھے کم نہیں ہوں من جไป دریں من کو چل امارد من جبال و تنگیز من رو کے در facebook کیا ہو رہا یہاں بہت میں اس سالے کو نہیں چھوڑوں گا اس نے میرے بہت کی جان لے لی خاموش اچھا ہوا تم یہاں پر آگے ہم تم سے مننا چاہتے تھے بوس میں بل رہی ہوں مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا آپ جای کچھ بھی ہو جای میرے سے سن دانی چھوڑی مجھے معاف کر دینا چھوڑا یہ کیا تماشا ہے آج کیا بات ہے بھئی اتنے ماسوم بنے کی کوشش مت کرو اپنی آخری ساسے گن لو اسے لگتا ہے کہ ہم سب نے چوڑیاں پہن رکھی ہے یہ مارے گی اور ہم مار کھا لیں گے ہم سب نے چوڑیاں پہنیاں چوڑیاں پہنیاں موسیقی 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 میرے پیٹ پلات مات مارو ہمیں پیگنٹو چگنٹ ہے؟ تو پھر کتنے سے کیا مات؟ برم بات رہنے دو جگڑا کھاکن کرو تم کو یہی چاہیے تھا ماں سو تمہیں مل گیا ہے اب تم میرے لوگوں کو جانے دو تم نے تو بڑی ہی چالاکی سے اس معاملے کو نپٹا دیا اس کی دشمنی میں بڑا مزا آتا تھا مجھے کیا ہوا ایسے ان کی حالت بہت خراب ہے دکتر یہ ٹھیک تو ہو جائے گی میری بیوی کو بچا لیجی مسکاریج کے وزے سے بہت سارا خون بہ گیا ہے مسکاریج دیکھا اس پورے معاملے میں میں نے اپنے ہاتھ ساتھ رکھ اس کامیابی پر مبارک ہو باس میرے جوکشوں نے بتایا ہے کہ بہت جلد میرے سارے دشمنوں کی چتہ جلنے والی ہے جاؤ دوستو مجھے کرو اپنے اپنی گرل فرنس کے ساتھ ایش کرو جاؤ ایش کرو اس پہچ کے رات تو مجھے نینی نہیں آنے والی پرشی سے مارے جاؤ گھر جالے پر بوس تم کچھ کر لے لائک نہیں بچے وائٹ شار کہاں ہے ڈالی 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 مارکہ ڈالی 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 کیا چاہیے لڑکیوں فوراں باہر نکل جاؤ تو تم ہو وائلڈ شارک ہیوان ہو تم ایک ایک پریگننٹ لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کیا تم نے اچھا تو تو بدلہ لے گا اپنی بیوی کا ساتھا ساتھا کچی ننازل آگری کہ ماں بیوی یا ساتھا یا موسیقی 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 موسیقی